پہلے گھر جاتے تھے تو شادی کے کارڈ آئے ہوتے تھے اب گھر جاتے ہیں تو چلان آئے ہوتے ہیں اس ملک کے ٹریفک کے قوانین زیادہ تھکے ہوئے ہیں یہ ہم عوام کی ٹریفک سینس تفصیل سے تقابلی جائزہ ہوگا بیچ میں گانے بھی بچتے بجھتے رہیں گے میں ہوں علیہ آفتاب سعید اور یہ ہے پٹاری ٹاپ 5 اوبر سپیڈنگ ایک لائف تھریٹننگ وائلیشن اور پاکستان میں اس کا جرمانہ کیا ہے جس بندے کے پاس بڑی گاڑی ہے اس کی ساڑھے ساتھ سو کا چلان دینے سے تو جان نہیں جائے گی اوبر سپیڈنگ سے چلی جائے تو اور بات ہے نمبر پانچ پہ ہے ہیدر مستحسن کا گانا کہانی گانے پہ پی جی کی ریٹنگ لگائیں اس میں تو اس قسم کے لیرکس ہیں کہ جانا میری لیلے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اکثر خواتین بہت ہی واحیات گاڑی چلاتی ہیں لیکن ان کی حوصلہ شکنی مت کریں کیونکہ آپ اتنے سے تھے جب سائیکل لے کے سڑکوں پہ نکل گئے تھے پھر آپ بائیک پہ آپ گریڈ ہوئے اور پھر فائنلی گاڑی تک پہنچے جبکہ زیادہ تر خواتین کو پاکستان میں یہ مواقع نہیں ملے اس لیے ان کا حوصلہ بڑھاتے رہی ہے آج کیونکہ بانو کتسیہ صاحبہ کی ڈیتھ انیورسری ہے اس لیے لٹرچر اور پاڈکاست سیگمنٹ میں میں پلاک کر رہا ہوں راجہ گد کے ایکسرپٹس جو کہ ناصر بیگ کی آواز میں پٹاری پر موجود ہے آقا ہم خود نہیں جانتے کہ یہ دیوانگی کیوں ہے ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن کیوں ہیں اس کا بھید ہم پر آج تک نہیں کھلا دوسرا سب سے بڑا مستحی ہے کہ پاکستان میں ابھی تک پوائنٹ سسٹم کو انفورس نہیں کیا گیا مطلب آپ چاہیں ایک ٹرپ پہ ہی دس چلان کروالیں نہ تو فائن بڑھے گا اور نہ ہی لائسنس کینسل ہوگا نمبر چار پہ ہے شجاہ ہیدر فیچرنگ بیوی ڈال فوات خان کھیل دیوانوں کا باقی سارا کچھ تو ٹھیک ہے لیکن ہر دفعہ چلو کرنے کی کیا ضرورتی ہے ابھی تک میں نہیں سمجھ سکا تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایچ الان صرف بینک آف پنجاب میں کیوں جمع ہوتے ہیں مطلب جس طرح ہر یوٹلیٹی بیل آپ کسی بھی بینک میں جمع کروا سکتے ہو یہ کیوں نہیں بھئی نمبر تیز نمبر تین پہ ہے لوس کنٹرول فیچرنگ علی گل پی گانے کے بیچ میں لیڈکس ہیں کہ کرو سیٹ میں تیری لائف بنا لوں تجھے اپنی وائف بوئے اپنے کانفیڈنس سے سیالکوٹی لگ رہے ہیں اگر آپ کو ابھی تک چالان محصول نہیں ہوا تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہو سکتا ہے کاپی پہ آپ کا نام غلط لکھا ہو یا آپ ابھی تک اوپن لیٹر پہ گاڑی چلائی جا رہے ہو فوراں آن لائن چیک کریں ہو سکتا ہے آپ کی گاڑی کی اوقات سے زیادہ پیسے آپ نے حکومت پاکستان کو دینے ہو سیلف پرموشن کے بغیر بندہ ہٹ نہیں ہو سکتا اس لیے پک آف دا ویک ہے پہلی تاریخ کو ریلیز ہوا میرا گانا ڈولا اس گانے کے پی او بی شورٹس لینے کے لیے ہم نے بنائی یہ جگار اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کتنا کو سستا ہوں کچھ لوگ اس بات پہ بھی پریشان ہو رہے ہیں کہ اشارہ بھی کھلاوا تھا اور انڈیکیٹر بھی دیاوا تھا پھر لین چینج کرتے ہوئے چلان کیوں آیا چلان اس لیے آیا کیونکہ لین پکی ہو چکی تھی جب لین ڈوٹڈ ہوتی ہے تو آپ چینج کر سکتے ہو جب ایک دفعہ لائن پکی ہو جائے تو آپ انڈیکیٹر دے کے بھی چینج نہیں کر سکتے پشتوں میں بھرے ہوئے سگریٹ کو ڈک اور سادے سگریٹ کو تش کہتے ہیں ڈکے تشے یاد رکھیے گا اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ نمبر دو پہ ہے مہروانہ گانے کے انیلیٹکس دیکھیں ہیں کابول سے بھی ہٹس آ رہے ہیں میرے یاد صوبہ نمبر نوستلجیا سیگمنٹ میں ہم پلک کر رہے ہیں کال بینڈ کا لاری چھوٹ گانے میں زلفی بھائی کی المشہور لائن کے جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے اگر آپ کسی گول چکر میں انٹری مارنے کے چکر میں ہیں تو جو شخص گول چکر میں آلریڈی ہے اس کا فرسٹ رائٹ ہے گزرنے کا اس کو گزر لینے دیں بیچ میں اپنا نہ گسائیں اور یہی قانون لاغو ہوتا ہے انٹرسیکشنز پہ بھی نمبر ایک پہ ہے سٹرنگز کا نینا فیچرنگ سونا محبت پہترا جس طرح آتف اسلم کے ربہ سچیہ میں جہاں فیض صاحب کا کلام ختم ہوا تھا اس کے آگے شہباز اسلم نے اپنے کلم کا جادو جگا دیا تھا اسی طرح اس گانے میں امیر خسرو کی شائری جہاں پہ ختم ہوتی ہے اس کے بعد اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں انور مقصود صاحب لیکچر بازی سے ہٹس زیادہ ملتے ہیں ورنہ سڑک پہ نکل کے آپ کا بھائی بھی پاکستانی ہے اس لئے کبھی بھی مجھے کوئی دو نمری کرتے پکڑیں تو ٹوٹر پہ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اکرام تجزیہ کار ساری حرام کھا رہے ہیں لیکچر دینا تو بہت آسان کام ہے دستی لسٹ بان جاتی ہے ابھی ایک اور صفحہ بھی ہے کیمرہ نہ بان کریں میں لے کے آتا ہوں